تب ہی قبار برسٹا چار کی چرچہ ہوتی ہے میں مانتا ہوں کہ برسٹا چار نے ہمارے دیش کو تباہ کر کے رکھا ہوا ہے اور میں چاہتا ہوں یہ دیش برسٹا چار کی چرچہ راج نیتی دائرے میں نہ کریں کیونکہ راج نیتی کے دائروں میں چرچہ کر کے ہم اس بھینکر سمسیہ کو تو تو میں 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 ہی الگا دیتے ہیں کس کی سٹس زیادہ سفید یہی پر ہم سیمیت ہو جاتے ہیں اور ہم تو میں ادھر آروپ لگاؤں گا وہ ادھر آروپ لگائیں گے اور مال کھانے والے کہیں کہیں کھاتے رہیں گے اگر ہم سب مل جانے قرآنِ برسٹا چار کا کیا ہوگا قرآنِ برسٹا چار کا کیا ہوگا آگے ہم مل کر کے تائے کریں گے نہیں ہونے دیں گے تو برسٹا چار جا سکتا ہے کیا دیش میں کوئی سمسیاں اچھی نہیں ہیں جو راج نیتک بیبادوں سے پرے ہو کیا دیش میں ایسی کوئی سمسیاں نہ ہو سکتی ہیں جو تو تو تم میں میں سے باہر نکل کر کے سمسیاں کے سمجھان کے راستے کھوچ سکے برسٹا چار ایک سمسیاں ہے اور اس کا اپائے جو شاسن میں بیٹھے ہیں ان کی جمعباری ہے کہ بے پالیسی ڈیون سٹیٹ چلائیں اور جب پالیسی ڈیون سٹیٹ ہوتا ہے نیتی آدھاری ویوستائیں ہوتی ہیں تو گری ایریا مینیمم رہتا ہے میں یہ تو دعویٰ نہیں کروں کہ برمات پا نے ہم سب کو اتنی بدھی دی ہے کہ ہم ایسے کانون بنائیں گے ایسی نیتیاں بنائیں گے کہ جس میں کوئی کمی ہی نہ رہے منشہ کا اتنا تو سامرتھ نہیں ہے ہو سکتا ہے آج سب سے آنا ہو لو کہ پانچ سال کے بعد پانچ سال کے بعد اوبر کر کے آئے لیکن مینیمم گری ایریا رہے اور جب مینیمم گری ایریا رہتا ہے تب یہ بات تائے ہوتی ہے کہ جو افسر سائی ہے اس کو انٹرپیٹیشن کرنے کا اوسر ہی نہیں رہتا ہے پراؤریٹی کرنے کا موقع نہیں ملتا ہے اور ہماری کوشش ہے کہ سرکاریں پالیسی ڈریون ہو انڈیویجن کے بین کے آدھار پر دیش نہیں چل سکتا ہے انہیں سرکاریں چل سکتی ہیں اور بھارت کے سمیدھان کے دائرے میں سب چیزیں ہونی چاہیے اور تب جا کر کے سمسیاؤں کے سمادھان ہوتے ہیں ادھارن کے درک کوئلے کا آونٹر کوئل بلاؤڈ جب سی اے جی نے ریپورٹ دی تو لکھنے والوں کو بھی لگتا کہ اتنا تو نہیں ہو سکتا پہلے کبھی چھے سو کروڑ کے برسٹاچار کا سنا ہے پانسو کروڑ کے برسٹاچار کا سنا ہے لیکن ایک لاکھ چھے سہزار کروڑ تو دیش بھی چونک گیا تھا راجنیتی میں بولنے کے لئے کام تو آتا تھا لیکن پھر بھی من میں ہوتا تھا نہیں لیکن اب جب کوئلے کا آونٹر ہوا دو سو چار مائمز سپریم کورٹ نے بیت کر دی ابھی تک تو اٹھار یا انیس کو کا اوکسن ہوا ہے اور اس میں قریب ایک لاکھ سے زیادہ کروڑ روپے آلڈی آ چکے اگر یہی دو سو چار جب ہو جائے گی تو سی اے جی نے جو سوچا تھا اس سے بھی بڑی آئیں اس اوکسن میں سے آنے والی تھے اس سمیے جیرو تھیری چلی تھی جیرو تھیری میں یہ نہیں کہنا چاہتا ہوں یہ جن کے سمیے ہوا ان کو کیا کرنا چاہیے وہ میرا بھی شہ نہیں ہے وہ آپ جانے آپ کا پرماکوان جانے لیکن اگر ہم اس دشا میں چلتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ راستے کھوجے جا سکتے ہیں اور راستے کھوج کر کے اور یہ سیدھا سیدھا ادھا رہا ہے کہ برسٹا چار مکت بیوستائیں بکسٹ کی جا سکتی ہیں ایسی بیوستاؤں کو بکسٹ کیا جا سکتا ہے جس میں برسٹا چار کا اوثر کم ہوتا جائے اور اس کے لئے آپ اتم سے اتم سجھاؤ دیں اس وشہ کو لے کر کہ میرا سمیے مانگے تو میں آپ کو سمیجھ دوں گا میں آپ سے سمجھنا چاہوں گا آپ بھی ہمیں گائیڈ کیجئے کہ بھینکر سمجھ سیا سے نکلنے کہ یہ ہی راستے ہیں چار ساچن بیوستہ دیکھے گی اس کو لیکن ہم سب مل کے پریاست کریں کہ اس بدی سے دیش کو ہم مکت کر آئے ہیں اور ہم مان کے چلیں کہ ہو کیا رہا ہے یہاں پر ادھکتم آدھنے سدشوں نے کالے دھن کی چرچہ کیا جس کالے دھن کی چرچہ کرنے سے لوگ کتراتے تھے کالے دھن کی بات آتے ہی موہ پہ رنگ بدل جاتا تھا ان کے موہ سے جب آج کالے دھن کی چرچہ سنتا ہوں تو مجھے اتنا آنند ہوتا ہے اتنا آنند ہوتا ہے جس آنند کی کلپنا نہیں کر سکتا ہے اور میں مانتا ہوں ہمارے سب سے بڑی سدھی ہیں تو یہ ہے کہ ہم نے دیش کو کالے دھن پر بولنے کے لئے مجبور کر دیا ہے سپریم کورٹ کی باتیں تو بہت ہوتی ہیں لیکن سپریم کورٹ نے س آئیٹی بنانے کے لئے کہا تھا کالے دھن پر سپریم کورٹ تکا کہی سم مان کرنے سے ہم چک گئے کیا ہماری جمعباری نہیں تھی کہ جب سپریم کورٹ نے کالے دھن کے لئے س آئیٹی بنانے کے لئے کہا تھا تو بینا سمیہ بھی تائے ہم کالے دھن کے لئے ایسائیٹی بنا دیتے ہیں تین سال تک ہم نے ایسائیٹی نہیں بنائی سپریم کورٹ کے کہنے کے باوجود بھی نہیں بنائی نئی سرکار بننے کے بعد پہلی کیبینیٹ میٹنگ میں پہلا نرنے کیا کالے دھن کے لیے ایسائیٹی کالے دھن کی بات آتی ہے تو سویس بینک کی چرچہ آتی ہے میں سیمان عرون جیٹلی جی کو بدای دیتا ہوں کہ انہوں نے کانونوں کا ادھن کیا آمتراشتے کانونوں کا ادھن کیا اور سویس سویجرلین گورنمنٹ کو مہتپون جانکاریاں ہمیں اکشین کرنے کے لیے ان کو راجی کر لیا اور اس کے قارن اب وہاں کی بینکوں کی جو جانکاریاں ہیں وہ پانے کا ہمارے لیے راستہ کلا ہے میں بھی تمانتری جی کو ابھیجان دن کرتا ہوں جی ٹوینٹی سمیٹ میں آپ بھی جاتے تھے ہم تو پہلی بار گئے ہمارے لیے تو کئیوں کے چہرے بھی پہلی بار دیکھنے کا اثر آیا تھا ہم نے جی ٹوینٹی کا کیا اکیوک کیا جی ٹوینٹی سمیٹ کے اندر جو سیوکتہ ڈیکلیریشن ہوا اس میں ہم نے آگرہ کیا کہ بلیک بنی ڈرگ ٹرافیکنگ اس کے خلاب جی ٹوینٹی نے جمعباری کے ساتھ قدم اٹھانا چاہیے اور اس میں ہم سہیوک کریں گے اور کانے دھن کو روکنے کے لیے ہم ایک دوسرے کے ساتھ سہیوک کریں گے ہم مل کر کے جس کو دباؤ ڈالنا ہے ڈالیں گے اس کا نیڑے جی ٹوینٹی سمیٹ میں کروائے گا ہماری کوشش اور اس رانستے سے ہم بھڑھ رکنے والے بھی نہیں ہیں ہٹنے والے بھی نہیں ہیں اور کوئی اس سے بچے گا نہیں میں آپ کو کہہ کے رکھتا ہوں اور رپا کر کے کوئی یہ نہ کہے کہ ہم ونڈکٹیو فیش لے کیا ہے ہم وعدہ کر کے آئے وہ بیقتی جروری نہیں سب راجنیتہ ہو لیکن جس نے بھی کیا ہے دیش کا دنکشان کیا ہی کیا ہے اور اس لیے اس کے سبن میں سرکار کی اچھا سکتی چاہیے ہماری ہے سرکار کے پریاس ہونے چاہیے ہم کر رہے ہیں اور انتیم بھی یہ پرابت کرنے تک ہم کرتے رہیں گے جو میں اس سزن کو بھی سفات جاتا ہوں موسیقی موسیقی